بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس فور سائنس کی بکہ یونٹ نمبر ون سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے کریکٹریسٹیکس انڈ لائف پروسیس آف اورگینیزم اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ اس روح زمین پر جتنے بھی رہنے والے جاندار ہیں اس کو ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو اورگن ہیں ان کا مطالعہ کریں گے کہ ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے جاندار چیزیں ہماری چاروں طرف موجود ہیں جتنے بھی رہنے والے جاندار ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہانے کی سانس لینے کی اور اس کے علاوہ اپنے جیسے جانداروں کو پیدا کرنے کی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اردگرد کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے پر منحصر کرتی ہیں ایک دوسرے کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتے اگر ہم کومن ایگزیمپل لیں تو جیسے کہ ہمارے پاس پودے ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں وہ یہی پودہ ذریعہ بنتے ہیں دوسرے جانداروں کے خوراک جیسے کہ گراس ہوپر ہیں ہمارے پاس تو وہ اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرتا ہے اسی طرح گراس ہوپر ہمارے پاس شکار ہوتا ہے فروگ کا اور فروگ شکار ہوتا ہے سنیک کا جبکہ سنیک شکار ہوتا ہے ایگل کا تو اسی طرح یہ ایک چین بنتی ہے اور اسی طرح یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں وہ مختلف بیہیوئر شو کرتے ہیں بیہیوئر ہی ایک طریقہ ہے جس سے جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے خوراک کا طریقہ ان کے رہنے کا طریقہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں دوسرے جانوروں سے جاندار چیزوں میں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ انیمل اور میکرو ارگینزم میکرو ارگینزم وہ جاندار ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں میکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے امنگ دیم انہی میں ہی پلانٹ اور انیملز ہمارے پاس دو میجر گروپ ہیں ہم ان دونوں کا موازنہ کر سکتے ہیں ان کی خصوصیات کا کیسے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں پلانٹ پلانٹس آر لیونگ تینگز دیٹ کین میک دیر اون فوڈ ان لیوز جتنے بھی پودے ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں پتوں کی مدد سے انیملز آر دیلویونگ تینگز دیٹ کین نوٹ میک دیر اون فوڈ اگر ہم انیملز کی بات کریں تو وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ وہ دوسرے جانداروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں سیکنڈ ڈیفرنس کے گر ہم بات کریں پلانٹس دو نوٹ مووو فرم پلیس تو پلیس پودے جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتے یعنی مووو نہیں کر سکتے جبکہ اگر ہم انیملز کی بات کریں موسٹ انیملز کی بات کریں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں ترڈ ڈیفرنس کے اگر ہم بات کریں پلانٹس تیکن کاربن ڈائیوکسائیڈ فرم دے ائیر اینڈ ریلیس اکسیجن اینڈو دے ائیر پودے جو ہے وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ حاصل کرتے ہیں ہوا سے اور اس کے علاوہ وہ ریلیس کرتے ہیں اکسیجن کو ہوا میں جبکہ اگر ہم انیملز کی بات کریں انیملز تیکن اکسیجن فرم دے ائیر اینڈ ریلیس کاربن ڈائیوکسائیڈ انٹو دے ائیر جبکہ جتنے بھی انیملز ہیں وہ اکسیجن جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ اکسیجن اپنے اندر کرتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے وہ ریلیس ہوتی ہے اس کے بعد پلانٹس پلانٹس آر دی لیونگ تینگس دیٹ کین میک دیئرون فوڈ پلانٹس جو ہے وہ ایسے جاندار ہیں جو کہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں دیکھم ان مینی کلورز شیپس اینڈ سائزز یہ مختلف کلورز شیپس اور سائز میں ہو سکتے ہیں وی سی دیم ایفری ویر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ گراسیس، ٹریس، بوشیس، ہاربز، فرنس، موسیس ایکسٹرہ اور پلانٹس اگر ہم اس کی اگزیمپل کی بات کرے تو ہمارے پاس گراسیس، گاس، ٹریس، درخت، بوشیس، جاڑیا، ہاربز، جلی بوٹیا، فرن، موسیس فرن اور موسیس ایسے پودے ہیں جو کہ نہ تو پول پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی سیٹ پیدا کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس یہ ہے کہ فرن میں ہمارے پاس ویسلس ہوتی ہیں اگر ہم کسی لیف کو دیکھیں تو اس کے اوپر ہمیں ویسلس نظر آتی ہیں اور یہی ویسلس پانی کی حرکت میں مدد کرتی ہیں تو جو ہمارے پاس فرنس ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس یہی ویسلس موجود ہوتے ہیں جبکہ موسیس میں ہمارے پاس یہ ویسلس موجود نہیں ہوتے اس کے بعد ہم بات کریں گے The main parts of a plant are the roots, stem and leaves پودے کے جو اہم حصے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جڑ, تنہ اور پتے ہوتے ہیں Each part functions to keep the plant healthy اور ہر حصہ اپنے طور پر کام کرتا ہے اور ایک پودے کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے roots کے بارے میں The roots absorb water and minerals from the soil جڑے جو ہے وہ پانی اور minerals کو کنجھتی ہیں مٹی میں سے They also fix the plant in the ground اس کے علاوہ یہ پودے کو مضبوطی پروائیٹ کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ پودے آپ کی جگہ پر ٹکا رہتا ہے اس کے بعد stem The stem support leaves, flowers and fruit اس کے علاوہ اگر ہم تنہ کی بات کریں تو تنہ support provide کرتا ہے پتوں کو اس کے علاوہ پول کو اور اس کے علاوہ fruit کو It also carries water and minerals from root to leaves اس کے علاوہ جب root پانی کینچ لیتا ہے زمین میں سے تو اس کے بعد وہ leaf تک پہنچتا ہے stem کے through Leaves The leaves use light energy from the sun and make food for the plant جو پتے ہیں وہ سورج کی روشنی کا استعمال کر کے اپنا کانا خود بناتے ہیں Leaves are of different sizes and shape اور یہ پتے ہمارے پاس مختلف شکلوں اور sizes میں ہو سکتے ہیں بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پودوں کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے پودے اپنے خوراک پتوں کی ذریعے بناتے ہیں اور اس عمل کو photosynthesis کہتے ہیں photosynthesis ایک گریک ورڈ ہے اگر ہم اس کی میننگ کی بات کریں تو photos mean روشنی جبکہ synthesis mean بننے کا عمل پودوں کو اپنے خوراک بنانے کے لیے تین چیتوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے پانی کاربن ڈائیوکسائیڈ اور سورج کی روشنی پودے جڑوں کی مدد سے پانی حاصل کرتے ہیں اور یہی اکسیڈن ہماری زندگی کا باعث ہے جب ہم ساتھ لیتے ہیں تو اکسیڈن ہماری جسم کے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائیوکسائڈ ریلیس ہوتی ہے تو اس طرح پودے کو کاربن ڈائیوکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں ہم سے ملتی ہے جبکہ ہمیں اکسیڈن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں پودوں سے ملتی ہے تو اس طرح ہم انسان اور پودے ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تھے پلانٹس کیپ اس آلائف پلانٹ ہمیں زندہ رکھنے میں مدد کرتا ہے پلانٹس آلسو پروڈیوس دا اکسیجن وی برید پلانٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے اکسیجن کو اور یہی اکسیجن جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی اکسیجن ہمیں پلانٹ سے ملتی ہے کین وی لائف ویتاوٹ اکسیجن تو کیا بچوں ہم رہ سکتے ہیں بغیر اکسیجن کی